لرن انگلش بائی خرشی سر کے ویڈیوز کلاسیز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں خرشی دنوار قاسمی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے کپیٹر لیٹر اور ایس مال لیٹر کے یوزز کے بارے میں روشنی دالنے جا رہا ہوں But before starting the lessons I would like to request you please subscribe my channel Learn English by Khrushche sir if you have not subscribed and touch the bell icon for the latest more videos So now let's start the lesson So now let's start the lesson So let's start the lesson So I have to join this video in the alphabet My English TOGIG I want to mention this video in the alphabet I want to mention this video in the alphabet I want to mention this video in English English to read English English to write a letter A characteristic of the last letter Is named capital letter because the other two small letters from the last letter ہے آپ کو ان دونوں کی شکلے یہاں وائیڈ وارڈ پر اوریڈی میں لکھ کر تیار کر رکھا ہوں ابھی آپ کے سامنے دکھاؤں گا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیں انگریزی کے الفابیٹس جو انگریز جبان میں ٹوٹل چھبیس وروف ہیں ان کو لکھنے کا ایک پہلا طریقہ یہ ہے یعنی یہ کیاپیٹل لیٹرز کہلاتا ہے یہاں اے سے لے کر زیر تکے ان کو کیاپیٹل میں لکھنے کے جو شکل ہوتی ہے وہ یہاں ملک کر دکھا رہا ہوں آپ اسے دیکھیں جبکہ دوسری والی شکل کو یعنی اے سے لے کر زیر تک کے جو دوسری شکل میں ہم اسے لکھ سکتے ہیں اسے سمال لیٹرز کہا جاتا ہے اور اس کی شکلیں یہاں وائیڈ بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں موجود ہے ہائے گائز تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کیاپیٹل لیٹر اور سمال لیٹر کے استعمالات کے مواقع کو تو آئیے دیکھتے ہیں کیاپیٹل لیٹرز use of capital لیٹرز and small لیٹرز capital لیٹرز یعنی بڑے حروف کے استعمال کی جل ہے تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ بڑے حروف کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور small لیٹرز یعنی چھوٹے حروف کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے جسا کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ انگریزی عبارتوں کو لکھتے وقت زیادہ تر small لیٹر کا استعمال ہوتا ہے بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر capital لیٹرز یعنی بڑے حروف کا استعمال ہوتا ہے تو وہ مقامات جہاں پر بڑے حروف کا استعمال ہوتا ہے میں یہاں پر وائٹ بورٹ پر لکھ دیا ہوں تاکہ آپ اسے نوٹ بک میں بھی دیکھ کر نقل کر سکتے ہیں اور ان مقامات کو ذہن نشی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے نمبر ایک جملے کا پہلا حرف ہاں تو یہ دیکھیں کسی بھی جملے کا جو سب سے پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ capital لیٹر میں لکھا جاتا ہے تاں آکے ہم فل اسٹاپ نہ دے دیں جب ہم فل اسٹاپ رکھتے ہیں جملے کے انڈ میں پھر اس کے بعد جو نیا جملہ شروع کرتے ہیں اس کو بھی پہلے حرف کو پھر سے capital لیٹر میں لکھا جاتا ہے کیونکہ ہر فل اسٹاپ کے بعد جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ ہر ایک مستقل نیا جملہ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہی ایز مائی بیسٹ ٹیچر یہ میرے سب سے اچھے دو ٹیچر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی کے ایچ کو ہم نے کس میں لکھا capital لیٹر میں اس طرح ہر جملے کا پہلے حرف کو capital لیٹر میں لکھا جاتا ہے سیکنڈ ڈائریکٹ سپیچ میں لکھے جانے والے جملے کا پہلا حرف ایک انگریزی گرامر میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ کے بارے میں ایک بڑی بہت ہے اس کے بارے میں میں تفسرہ کروں گا اور ویڈیو بناوں گا ڈائریکٹ سپیچ کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے بات کو ہو وہو نقل کرنا تو ایسے میں ڈائریکٹ سپیچ کو جب بھی لکھا جاتا ہے تو انورٹیٹ کومہ میں لکھا جاتا ہے اور ڈائریکٹ سپیچ کے جو سنٹنس کا پہلا ہن لیٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ capital لیٹر جو لکھا جاتا ہے دیکھئے میں نے کہا تھا وہ لوگ آج نہیں آئیں گے تو میں نے یہ بات یہاں پر آئی سیڈ کے بجائے آپ یہاں ہی سیڈ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے ہی سیڈ کر دیا ہی سیڈ یعنی انہوں نے کہا تھا وہ لوگ نہیں آئیں گے تو میں نے کسی بندے کے بعد ڈائریکٹ نقل کر رہا ہوں یہاں دیکھتے تی کو capital لیٹر میں نکھا گیا ہے اس میں معرفہ کا پہلا حرف جیسے راشید ڈیلی ممبئی وغیرہ ہاں the name of any person proper noun sorry the proper noun of any person institution place or community or the parties name میں نے یہ کہا کہ کسی بھی شخص کا اس میں معرفہ ہو یا کسی جگہ کا اس میں معرفہ ہو یا کسی community کا اس میں معرفہ کسی شخص کی مراج جیسے خرشید انوار ایک بندے کا نام ہے ڈلی ممبئی مہاراسترا یہ جگہوں کا نام ہے ان کے پہلے عرف کو capital letter میں لکھا جائے گا کسی community کے نام کا پہلا عرف جیسے مسلم سیخ حسائی ان کے نام کا پہلا عرف کو capital letter میں لکھا جائے گا اسی طرح جو political parties ہوتی ہیں ان کے نام نام کا پہلا عرف بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر جو religious books ہوتے ہیں جن کا اس میں معرفہ ہوتا ہے جیسے دہولی قرآن ہے بائبل ہے گیتہ ہے ان کے پہلے عرف کو بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے اسی طریقے سے جو newspaper ہوتے ہیں ان کے ناموں کے پہلے عرف کو بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے نیکسٹ ہے لوگوں کا لقب یا اہدو کے نام کا پہلا حرف جیسے حضرت مولانا خرشید انور قاسمیں ہاں کہتے ہیں کہ the title and post of any person is written capital letter کسی بھی شخص کے ٹائٹل یعنی لقب آپ دے رہے یا کسی بندے کے نام سے پہلے اس کے اہدے کا نام جوڑ رہے ہیں اس کے اہدے یا اس کے القاب کے ناموں کا پہلا حرف بھی ہمیشہ capital letter میں لکھا جاتا ہے جیسے میں نے یہ کہا حضرت مولانا خرشید انور قاسی اس میں حضرت کے ایج کو مولانا کے اہم کو خرشید انور کے یہ تو نام ہو گیا اور قاسمی کے قیو کو بھی capital letter میں لکھا جائے گا اسی طریقے سے پوسٹ ہے کہتے ہیں the president of USA بارک اوباما یہ بارک اوباما اس میں معرفہ ہے the president یہ ایک اس کا پوسٹ ہے عوضہ ہے USA یہ ملک کا نام ہو گیا تو اس کے نام کا پہلا حرف بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے نیکسٹ ہے کہ اللہ کا نام یا اس کے صفات خاصہ یا اس کے طرف لوٹنے والی ضمیر کا پہلا حرف capital letter میں لکھا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں in the name of allah the most grace is the most merciful ہاں name of gods اور his adjectives اور the proper pronoun which returns to the god یعنی اللہ کے نام کو ہمیشہ capital letter میں جو بھی ہے جہاں کہیں بھی اللہ کا نام یا اس کا کوئی صفات خاصہ جائے جیسا کہ جو میں نے مثال یہاں لکھا in the name of allah the most gracious the most merciful یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے یہاں پر آئی کو تو انہیں جملے کے پہلے حرف ہونے تو ایسے لکھا اللہ یہ ایک اس میں معرفہ ہو گیا موسٹ گریسیس یہ اللہ کا صفات خاصہ میں سے ہے یعنی رحمان اور مرسی فلمس ہوتا ہے رحیم اس جگہ مرسی فلم کے بھی اہم کو capital letter میں لکھیں گے اسی طریقے سے یہاں ایک اور مثال آپ دیکھئے لکھائے there is no god but allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں یہاں پر his کا مرجہ اس کے پیغمبر کس کے پیغمبر یعنی اللہ کو تو یہ his کا h کو ہم capital letter میں لکھیں کیونکہ اس کا مرجہ کیا ہے god ہے so next is the دنوں مہینوں اور سالوں کے نام کا پہلا حرف دنوں مہینوں اور سالوں کے نام کے پہلے حرف کو بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں Sunday Monday Tuesday March April وغیرہ ان کے پہلا حرف کو بھی یہ تو ایک اس میں معرفہ کے ذہن میں بھی آپ اس سے شمار کر سکتے ہیں next point is that واحد متقلم کی ضمیر واحد متقلم کی ضمیر آئی اور حرف نیدہ O کو ہمیشہ بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے جیسے O Z Am I wrong اس جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں O یہ ایک حرف نیدہ یہ جہاں کہیں بھی چاہے جملے کے شروع میں آئے بیچ میں آئے یہ آخر میں آئے اسی طرح واحد متقلم کی ضمیر آئی یہ جہاں کہیں بھی آئے جملے کے شروع میں آئے بیچ میں آخر میں ہمیشہ capital letter میں لکھا جائے گا next ہے ہمارا short form short form کا مطلب ہوتا ہے مختصر حروف انگریزی زبان میں short form بہت زیادہ رائز ہے short form کو لکھتے وقت دو بات ذہن میں رکھنی چاہیے اگر short form کا full form عبارت میں آپ ذکر کر رہے ہیں موجود ہے اس صورت میں short form کو بریکٹ میں کر دیتے ہیں ایسے لیکن اگر آپ short form کا full form بریکٹ وہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں اس کے full form کو بے غیر بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اور جو short form ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں بعض دفعہ کوئی short form کسی مفرد لفظ کا ہوتا ہے اور کبھی کسی مرکب لفظ کا اگر کسی مرکب لفظ کا جب آپ short form لکھیں گے تو اس میں سے ہر لفظ کے پہلے حرف کو آپ ایک اٹھا کریں وہ short form بن جائتا ہے اور وہ capital letter میں لکھا جائے گا لیکن اگر آپ کسی مفرد لفظ کا short form لکھ رہے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ہے ایک مفرد لفظ ہے جب اسے ہم لکھتے ہیں تو ڈی آر لکھتے ہیں بکیہ حروف کو نہیں لکھیں گے نیکسٹ ہے ہمارا نائن نیمبر پہ poetry یعنی نظم کے ہر لائن کا پہلا حرف جیسے ٹنکل ٹنکل little star how i wonder what you are اگر آپ کوئی نظم لکھتے ہیں تو نظم کے ہر لائن کا پہلا حرف capital letter میں لکھا جائے گا جملہ پورا ہو یا نہ ہو نیکسٹ نمبر پہ ہے heading یعنی انوان میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کا پہلا حرف یا پورے ہر لفظ کا پہلا حرف یا پورے انوان کو ہی بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے جب کبھی آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس میں heading ڈالتے ہیں تو heading کے پہلے حرف کو capital letter میں لکھا جاتا ہے یا heading میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ہر ایک کے پہلے لفظ کو لکھیں گے یا پورے heading کو یعنی انوان کو بھی capital letter میں لکھا جاتا ہے تو یہ وہ کچھ اہم مقامات ہیں تقریباً دس مقامات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں یہاں وائل بود پر لکھ کر بھی دکھایا پڑھ کر بھی سنایا آپ اسے ایک کامپی میں اچھی طرح لکھ کر کے اور اسے یاد کر لیں اور ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ انگریزی تاریخ لکھیں گے وہ ہمیشہ small letter میں لکھا جائے گا صرف یہی دس ایسے مقامات ہیں جہاں پہ capital letter کا استعمال ہوتا ہے ان کے علاوہ ہر جگہ small letter کا استعمال ہوتا ہے تو امید کہ آپ اس ویڈیو سے capital letter اور small letter کی استعمالات سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ